اللہ کی نشانیوں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں آج ایک ایسی مخلوق اللہ کی جو بہت چھوٹی سی ہے بہت باریک سی ہے اور انسانوں کو بہت پریشان کرتی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے مچھر مچھر یہ اللہ رب العالمین کی ایک باریک سی مخلوق ہے اور تمام لوگ یہ جانتے ہیں اور بہت لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ مچھر یہ خون چوستا ہے یہ انسان کا خون چوستا ہے اور اسی پر زندہ رہتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات بالکل غلط ہے ناظرین یہ ایک چھوٹا سا جانور جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے یہ ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق اپنے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں لیے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے مچھروں میں سارے مچھر آپ کا خون نہیں چوستے ہیں مچھروں میں صرف مادہ مچھر ایسے ہوتی ہیں جو خون چوستی ہیں اور ان کے خون چوستنے کی وجہ کیا ہے ان کے خون چوستنے کی وجہ سے ان کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کے پالن پوشن میں ان کو مدد ملتی ہے یعنی ان کے انڈوں کی نشو نمع میں اس خون سے مدد ملتی ہے با الفاظ دیگر آپ یہ سمجھئے کہ وہ اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے خون چوستے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہوگا ان کی بچوں کی ولادت کا جو سسٹم ہے وہ بہت انوکھا ہے واللہ رب العالمین نے یوں رکھا ہے کہ وہ سردی کے موسم میں اپنے انڈوں کو گیلے پتوں پر یا سوکھے تالاب میں نرم مٹی پر رکھتے ہیں اور وہ بقتار ایک ترتیب سے رکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے کم سے کم تین سو کم سے کم تین سو سوچ یہ اتنا چھوٹا سا جانور کتنی بڑی اللہ رب العالمین نے اس کی پیدائش کی نشو نمع کا ذریعہ رکھا ہے کم از کم تین سو انڈے ہوتے ہیں وہ بھی ترتیب رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک گھنٹے کے اندر کالے ہوتے ہیں اور اس سے پھوٹ کر کے پھر یہ پیدا ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں ناظرین دیکھیں جانور کتنا چھوٹا سا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا جو ہے لمبا اس کا پروسیس بنایا ہے تو یہ ہمارے لئے عبرت اور نشانی ہے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں